رمانی رہیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے پروٹاٹو چیز پیٹی کی ریسیپی لے کر آئیوں زبادر ریسیپی ہے ضرور اس کو ٹرائے کریں شام میں چائے کے ساتھ لیں یا بچوں کو بنا کر دیں بہت ہی اچھی ہے زبادر ریسیپی ہے ریسیپی پسند آئے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھلئے گا برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے گی اب ہاتے ہیں ریسیپی کی طرف تو یہاں پر میں نے بوائل کرے ہوئے پانچ میڈیم سائز کے آلو لی ہیں اس کو ہم نے اچھا سا ہم نے اس کو گریش کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر قدوکش کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی لمس نہیں رہتا اور بہت سمودھ سا ہمیں آلو کا پیس مل جاتا ہے اب باری کٹا وہاں رہ دھنیاں جائے گا اس میں ون تھرڈ کپ اس کے بعد اس میں کالی میچوں کا پڑے جائے گا ون ٹی سپون نمک جائے گا ون ٹی سپون نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں بہت کم چیزوں کے ساتھ لا جواب ریسیپی اے ضرور اس کو ٹرائے کریں ایک کپ کے برابر اس میں چیز جائے گی چیز آپ کو اسی بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے کریں گے ہم اس کو مکس بہت اچھی طرح مس کرنے کے پاس پھر ہم نے ون ٹی سپون کے جتنا آئل لیا ہاتھوں کو گریز کریں گے اس لیے کہ اس میں کو پیٹی جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں پہ آلو چھکیں گے نہیں اچھے سے بن جائے گی چھوٹے سے پیٹے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی پیٹیاں ہم نے بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری ریڈی کر لیں گے اس کے بعد ہم نے دو انڈے لیے ہیں اگر آپ کے چھوٹے انڈے ہیں اور اگر کر بڑے انڈے تو آپ نے اس میں میدہ اپنے انڈوں کے حساب سے ڈالنا ہے آگے جا کے میں آپ کو اتاتی ہوں یہاں پر میں نے فور ٹیبل سپون میدہ لیا ہے دو عدد میں نے اس میں انڈے یوز کر رہے ہیں اور فور ٹیبل سپونی ہاں میں نے میدہ ڈالا ہے اس کے اندر پھر میں نے فور ٹیبل سپونی دہی ڈالا ہے اور یہ ہنکرڈ ہے آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ مل مل کے کپڑے سے یہ چھنی میں رکھے آدھا گھنٹہ اس کا پانی آپ نے ہٹا دینا ہے دو پنچ کے قریب ہم نے اس میں نمک اٹھ کرنا ہے کالی میچر کا پوڈر ٹو پنچ ہم نے اس میں اٹھ کرنا ہے اب کرنا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس اب یہ دیکھیں میرے بڑے سائز کے جو تھے وہ انڈے تھے تو یہ بہت پتلا سا آمیزہ ہمیں نہیں چاہیے یہ تھوڑا سا گاڑا چاہیے تو یہاں پر ہم نے ایک ٹیبل اسپون فل بھر کے میدہ اور ایٹ کر آپ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اچھا ہو گیا ہے تو یہ اچھا سا تھوڑا گاڑا ہونا چاہیے تاکہ اس پر کوٹ اچھے سے لگ جائے تو اگر آپ کے انڈے بڑے سائز کے ہیں تو آپ اس میں میدہ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں فور ٹیبل اسپون کے علاوہ بھی آپ میدہ ڈال سکتے ہیں اور اگر بہت چھوٹے انڈے ہیں تو آپ اس میں فور ٹیبل اسپون ہی اس میں میدہ جائے گا یہ آپ کے انڈے پر ڈپینڈ کرتا ہے اور ٹروم ٹمپریچر کے انڈے یوز کرے گا پھر ہر پیٹی کو ہم نے اس آمیزے میں اچھے سے کوٹ کرنا ہے کوٹ کرنے کے بعد گرم تیل میں ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے دو ہی تین منٹ کے بعد ہم نے اس کو دینا ہے پلٹ دینا ہے دیکھیں اچھا گولڈن کلر آج آ گیا ہے اور دوسرے سائٹ پہ بھی اچھا کلر آ جائے پھر ہم اس کو نکالیں گے اس میں سب کچھ کوک ہوا ہوا ہے سب اوپا کی جو ہم نے کوٹ کر رہا ہے اس کو کوک کرنا ہے لہٰذا ہم نے یہاں گرم تیل میں اس کو ڈالنا ہے اگر آپ کو کسی بیٹی کا کلر ہرکا لگتا ہو تو آپ نے اس کو دوبارہ پلٹ دینا ہے لیکن ہمیں اچھا گولڈن ڈارک کلر پہ اس کو لے کے جانا ہے تاکہ وہ ہمیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہوئے بھی یہ خوبصورت لگے ہم نے دوبارہ ایک بار پھر اس کو پڑٹا تھا اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں چھنی میں ہم نکالتے جائیں گے تاکہ جتنا بھی آئل ایک آف وہ اسی میں ڈرین ہو جائے گا سارا اور آپ کے پاس آپ اس کو چاہیں تو اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں یا کوئی سی پی املی کی میں نے اتنی چٹنی آپ کو بنائیں آپ اس کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں اور آپ دہی کے رائطے کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اس ریسی پی کو بہت مزیدار ہے بہت ہلکے مسالوں کے ساتھ ہے بچوں کو مزہ دوبالا ہو جائے گا اور ذرا سے زیادہ چٹپٹی کھانی ہے تو کسی بھی چٹنی ساؤس کے ساتھ آپ اس کو استعمار کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی تینک یو پور واشنگ اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ